سلام علیکم میرے بہن بھئی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہائیں کہ جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آج میں بنا رہی ہوں گاجر اور چاول کا گجریلا بڑا مزے کا ہوتا ہے سردیوں میں یہ بڑا مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا کس طرح میں بناتی ہوں میں ان کا اپنے بہن بھئی کو دکھاتی ہوں ایک ساتھے طریقے سے دیسی طریقے سے ہائیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح میں بناتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس بڑی خوبصورت سی ریڈ کلر کی گاجر ہے یہ دیکھیں ماشاءال آج کل بہت اچھی سبزیاں آئیں سردیاں آگئیں ایک کلو گاجر ہے میں نے اچھی طریقے چھیل کے دھو کے رکھ لیا اور یہ میرے پاس ایک پہ چاول ہے اچھے والے چاول ہے ان کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پھگو کے رکھ دیا اب میں یہ چاول کا پانی نکالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا کرتی ہوں میں نے چاولوں کا پانی اچھی طریقے نکال لیا یہ دیکھیں اب میں یہ بنانا جلدی اس طرح جلدی بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا یہ دیکھیں ایسی آتھوں کی مدد سے اس طرح اچھے طریقے بریک کرنا اس طرح بہت جلدی بن جاتا ہے چاول ٹوٹ جائیں گے دانے دار ہو جائیں گے کنی ہو جائیں گے اس طرح سارے میں چاول کر کے پھر آگے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہوگئیں سارے میں نے اس طرح بریک بریک کر لیا دانے دار ہوگئیں اچھے والے جس سے ہم بریانی بناتے ہیں وہ باسپتی والے چاول ہیں اب میں نے اس طرح کر لیا یہ میرے پاس دودھ ہے تین لٹر اسے میں نے رکھ دیا جوش میں نے دے دیا ملائی والا دودھ ہے تازہ جو آپ ڈبے کا بھی ڈال سکتے آپ کی مرضی ہے میں نے تازہ دودھ لیا جوش آگیا بلکل گرم دودھ ہے اب اس میں یہ دیکھیں یہ سبت چھوٹی لہچی ہے یہ تین اس کا موں کھول کے ہم یہ ڈالتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح دودھ کو جوش آرہا فل گرم ہے اب جو ہم نے چاول میں نے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طریقے توڑ کے رکھی ہے وہ چاول ہم ڈال دیتے ہیں اچھی طریقے ہاتھ صاف ہے ہاتھ سے ڈال لیں چمہ سے ڈال لیں یہ سارے اس میں چاول ڈال دیں چاول میں نے سارے اچھی طریقے ڈال دی پرات میں نے تھوڑا سا پانی کھنگال کے ڈال دیا کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے اور اس کو چمہ چھلاتے رہیں گے جب تک جوش نہیں آتا میں نے پاندرہ بیس منٹ پکاتیا کہ چاول ہمارے اچھی گال جیں یہ دیکھیں چاول ہمارے گال جائیں گے تب تک ہم قدغ کاش کر لے اسے terme تو انگی پرات کو دکھاتی ہوں یہ نچونکہ گاز لوگ جوز کھنگی رکargẽ اسے کھنگی دیکھیں اسے ہم قدغ کاش کرتی ہیں اس طرح طریقے ساتھ کا دیکھنا میں نے دیکھا ہے کینے سے ذات بنانے دار STE شرگہ لکھتی اس طرح گجلے میں اچھی لگتی ہے ایک میں نے کر لی ہے اس طرح میں ساری کر کے رکھتی پھر آپ کو دکھاتی ساری میں نے گاجرہ قدو گاش کر لی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ریڈ ریڈ اب میں اس میں دودھ میں ڈالتی ہوں بیس منٹ ہو گئے چاول میں نے ڈال دیئے تھے بیس منٹ ہو گئے چاول پکتے ہوئے اب میں اس پر گاجرہ ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیان سے قدو گاش کرنی ہے بہت زیادہ قطرناک ہوتا ہے ہاتھوں پہ بھی لگ جاتا ہے پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر لیں میں بہت میند کر رہی ہی مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے میرے چینل کو آگے شیئر کر رہی مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے بہت شکریہ گاجر میں نے ساری ڈال دیئے اب اسے ہم پندرہ بیس منٹ پکاتے ہیں درمیانی آنچ پہ پکانے ڈاک کے بیچ میں ہم چیک کرتے رہیں گے چمچ چلاتے رہیں گے کہیں گرنا جائے اس کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے ماشاء اللہ گاجر اور چاول ہمارے بہت اچھے کال گئی ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر لگ رہے ہیں اب اس میں ہم چینی ڈالتے ہیں آپ اپنے مرضی سے کم زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں ویسے اس میں زیادہ چینی اچھی نہیں لگتی کیونکہ گاجر بھی مٹھی ہوتی ہے میں اپنے مرضی سے ڈال رہی آپ اپنے مرضی سے اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں فیلال میں اتنی ڈالتی ہوں پھر آگے چیک کر لیں گے اور ضرورت پڑی تو اور ڈال لیں گے اب آپ نے چمچ نیچے ہونڈا بنائی کرنا ہے دس منٹ بنائی کرنا ہے جو چینی کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور کچھا پانی ختم ہو جائے چینی کا فرابہ انشاءاللہ بن جاتا ہے پھر آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بلکل گجریلا ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں جس طرح کا مجھے گاڑا چاہیے اتنا چاہیے اس سے زیادہ نہیں کریں کہ یہ پڑا پڑا ٹھنڈا ہوتا پھر بھی گاڑا ہو جاتا ہے میٹھا میں نے چیک کر لیا میرے حساب سے صحیح ہے میں نے کوئی وزن نہیں کی یا میٹھے کا چینی کا آپ اپنی ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ بالکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا مجھے کومنٹ باکس میں بتانا میں آپ کو فائنل لکبال میں ڈال کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ گجریلا ہمارا تیار ہے یہ سردیوں کا بہت اچھا تحفہ ہے آپ باہر سے مٹھی آئیاں کھاتے ہیں آپ گھر میں یہ دیسی طریقے سے بنانا بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جو بچے گاجریے نہیں کھاتے ویٹامین سی ہوتی ہے بہت اچھی آنکھوں کے لیے بہت اچھی گاجریے ہوتی ہیں آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتانا پلیس مجھے کیسا لگا آپ کو ضرور ٹرائی کرنا میرے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل کا بٹن دباہ لیں تاکہ اس طرح اچھی اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے جہاں بھی رہے خوش رہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک میری طرف سے اللہ حافظ